السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالی وبرکاتہ میں آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کے درس میں الحمدللہ ہم سورہ کحف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے آخری جو آیت پڑھی تھی آیت نمبر 18 ہم نے مکمل کی تھی ہم اس سے آگے پڑھیں گے تھوڑا سا ہم ریویو کرتے ہیں جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا وہ یہی کہ سب سے اہم چیز جو اس کے اندر ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ انسان جب اپنی اصلاح کرتا ہے انسان جب اپنے کردار کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کائنات کے جتنے بھی حقائق ہیں وہ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں اور خاص طور پر اللہ تعالی نے اپنی معرفت ہر انسان کے اندر رکھی ہے اللہ تعالی نے اپنی معرفت کو الحمدللہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے اور اسی سے انسان صحی اور غلط کی کو پہچانتا ہے اور جب صحی اور غلط کی تمیز انسان میں آ جائے تو انسان پھر بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعتیں صاف ہوتی ہیں تو وہ ان کو صحی راستے پر چلنا اچھا لگتا ہے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ برے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں تو بظاہر وہ خود تو برے نہیں ہوتے ہیں لیکن جب وہ برے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا برا کام کرنے کی وجہ سے پھر دل خراب ہو جاتا ہے انسان کا اور انسان پھر غلط راستے پر لگ جاتا ہے تو انسان کو چاہیے ہم نے جب پچھلے درست میں پڑھاتا وہ یہ کہ جب اس کا صحیح چیزوں سے اس کو اور صحیح صحبت اور اچھے کام کرنا اس کو اچھا لگے تو وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے کہ جو کہ اچھے ہوں جو کہ صحیح ہوں جو کہ اچھائی کو پسند کرتے ہوں برائی سے دور رہتے ہوں کیوں کیونکہ اس انسانوں کے سمندر میں اگر صحیح کام کرنے والے ایک جگہ اکھٹے نہیں ہوں گے تو ایک اکیلے انسان کو شیطان کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی اپنی چلاکی سے گرا سکتا ہے لیکن جب بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں نیک کام کرنے والے صحیح کام کرنے والے وہ سب مل جاتے ہیں جب تو وہ ایک طاقت بن جاتی ہے قوت بن جاتی ہے وہ طاقت اور وہ قوت اس شیطان کے اوپر بڑی بھاری پڑتی ہے شیطان ایسے لوگوں کو ہلا نہیں پاتا تو صحبتِ صالحین کا ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا ہم نے صحبتِ صالحین کو الحمدللہ اور ہم آگے بھی پڑھتے رہیں گے مختلف اس کے شیٹس پڑھتے رہیں گے ہمارے ساتھ آہونے والے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے تو ہم آج تھوڑا سا دارہ یہ اسحابِ کحف کا واقعہ بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ تاریخی اعتبار سے ہسٹری کے اعتبار سے یہ ہے بھی بڑا دلچسپ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اسحابِ کحف کا تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہی کہ چند نوجوان جو کہ صحیح چیزوں کو سمجھنے والے تھے نیکی کی طرف چلنے والے تھے انہوں نے دیکھا اچھا اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتاؤں تاکہ یہ کہ وہ چیز بھی اس میں کبر ہو جائے گی اور ہم آگے اپنی سلسلہ گفتگو آیت نمبر انیس سے ہم آگے چلیں گے یہ سارے کے سارے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ سارے واقعات کا نچوڑے سمجھ لیا تمام تفسیریں آپ دیکھیں گے بہت سارے واقعات سنیں گے جو کہ انتہائی مستند اور صحیح ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو وہی پہنچا ہوں آپ تک کہ اس میں ایک تو یہ کہ تاریخی واقعات ہیں اللہ تعالی نے اللہ سبحانہوں و تعالی نے قرآن مجید میں جو چیزیں بیان کی ہیں وہ ہمارے سیکھنے کے لئے بیان کی ہیں میں آپ کو بتایا تھا دو چیزیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان بلا وجہ میں لوگوں کی کھوج میں لگ جائے کہ بھئی کون لوگ تھے کیسے تھے اور کہاں تھے وہ رہتے کہاں پر تھے اور اس بادشاہ کا کیا نام تھا اس بستی کا نام کیا تھا اور وہاں کے رہنے والے یہ سب چیزیں تو ایک چپٹر ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے اللہ تعالی نے یہ ساری باتیں ڈسکرس نہیں کی ہیں اللہ تعالی نے باتیں یہ کی ہیں کہ وہ کیا تھے انہوں نے کیا کیا اور ان سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے اصل چیز تو یہ ہی ہے اور تو کسی کام کیونکہ وہ تو ہی نہیں آج کے دور میں تو اصل چیز یہ ہے تو برحال میں آپ کو جو بہت سارے مختلف مفسرین نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور اس طریقے سے ظاہری باتیں یہ مختلف فی رہا ہے یہ مسئلہ تو برحال اس کا ایک نچوڑ بھی نکالا ہے ظاہری باتیں بڑے بڑے علماء ہی نے نکال کے دیا ہمیں جو پرانے علماء تھے جو کہ ظاہری باتیں جن تک صحیح چیزیں پہنچیں کہ اصل میں یہ سارے کے سارے شہزادے تھے یعنی کہ اس قوم کے اندر elite class تھی ہے آپ سمجھ لیں کہ جیسے آج کے زمانے میں ہم کہیں کہ جو بڑے بڑے جو ہمارے political خاندان ہیں شاہی خاندان جو ہوتے ہیں یہ ان کے لڑکے تھے سارے اور ان کیاں چاہری باتیں میلا ہوتا تھا ان کیاں فیسٹیول ہوتا تھا ان کیاں جہاں پہ پوری قوم جمع ہوتی تھی جمع ہو کر اور اس کے بعد پھر ان کی یہ جو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس دقیانوس نام تھا بادشاہ کا اور دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم تھا بہت جابر تھا اور اس نے لوگوں کو غیراللہ پہ لگایا ہوتا بتوں پر لگایا ہوتا ایک سیکنڈ رکھئے گا دقیانوس تو دقیانوس نے ہم جو بات کر رہے تھے اس میں اس وقت کا بادشاہ تھا دقیانوس بہت ہی ظالم تھا بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ جابر اور اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجہ پہ لگایا ہوتا ایک بات ذہن میں رکھیے گا یہ چیز سمجھنے کی یہ بہت ہے کہ یہ جو بڑے بڑے جو ظالم اور جابر لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو غلط کاموں میں کیوں لگاتے ہیں یہ ایک سوال ہے پورا جتنے بھی ظالم جابر لوگ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ جب غلط کام میں لگے رہیں گے تو وہ جو ظالم اور جابر انسان ہے اس کی حکومت قائم رہے گی اگر لوگ صحیح ہو گئے اگر لوگ صحیح ہو گئے اور لوگوں کو صحیح علم کا پتہ لگ کیا تو سب سے پہلے جو دکان بند ہوگی نا وہ کس کی دکان بند ہوگی وہ اس ظالم اور جابر کی دکان بند ہو جائی تو یہ ظالم جابر لوگ جب یہ مسلط ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو غلط کاموں میں لگاتے ہیں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے تو حکومتوں کی طرف سے جہالت کو پروموٹ کیا جاتا ہے پراپر طریقے سے کیمپین کی جاتی ہے کیمپین چلائی جاتی ہے کیونکہ جہالت پروموٹ ہوگی تو لوگ لا علم رہیں گے جب لوگ لا علم رہیں گے تو جو فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں یہ ذہن بھی رکھی گا فساد برپا کرنے کے لیے ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے یہ آپ کو علم کی ضرورت ہے جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں فساد برپا کرنے کے لیے بھی علم چاہیے تو انسانی تاریخ میں جتنے لوگوں نے فساد برپا کیا ہے لوگوں کو پریشان کیا ہے ظلم کیا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے وہ خود بھی بہت زیادہ well intellectual تھے خود ان کو ساری باتیں پتا تھیں تو انہوں نے کیا کیا اس کو غلط استعمال کیا اس کو ہم evil genius بھی کہتے ہیں evil genius کا مطلب کیا ہوتا ہے انسان اپنے یہ زہانت کو غلط راستے میں استعمال کرے آپ بہت ذہین ہیں اللہ نے آپ کو زہانت دیئے آپ کو دنیا کی ساری حقیقتیں سمجھ میں آ چکیں اب آپ نے کیا کیا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کہ لوگ میرے مجھے follow کریں لوگ مجھے follow کریں آپ نے کیا کیا کہ لوگ مجھے follow کریں اس لئے آپ نے لوگوں کو غلط راستے پر لگا دیا لوگوں کو غلط راستے پر لگا دیا یہ انتہائی خطرناک شہ ہے ایک لفظ ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا بتانے کے لیے کہ آپ اس کا مطلب بتائیں مجھے تاغوت کسے کہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو تاغوت کے معنی لکھ رہا دوں یہ بہت اہم چیز ہے آپ لوگ ذرا اس کو نوٹ ڈاؤن کریے کہ تاغوت کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ جب آپ کو تاغوت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو پلیز میں آپ سب سے گزاری شئے کروں گا کہ اگر آپ لوگ کے پاس پین پیپر وغیرہ ہے تو آپ لوگ اصل میں یہ تاغوت کی ڈیفینیشن لکھ لیں کہ تاغوت کہتے ہیں کس کو ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ لفظ تاغوت جو ہے نا یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَوْا جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ کا اقرار کیا جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ کا اقرار کیا تو فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوثْقَوْا تو گویا کہ اس نے ایک بہت ہی مضبوط کڑا تھام لیا یہ تاغوت کا انکار اگر میں آپ کو بتاؤں مختصر الفاظ میں کہ تاغوت کا انکار کیا ہوتا ہے تو تاغوت کا جو انکار ہوتا ہے وہ یہ ہے جیسے لا الہ لا الہ ایک طرف یہ تاغوت کا انکار ہو گیا اور اللہ کیا ہے اللہ کا اقرار یعنی کہ انسان ہر سسٹم کو ہر چیز کو ادھر دن اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کا اقرار کرے ٹھیک ہے نا تو برحال تاغوت ویسے کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ وقت تواغی تو کثیر تاغوت تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ان کے جو ہیڈیں پانچ ہیں یعنی کہ اصل میں تاغوت پانچ ہیں نمبر ون ابلیس لاعنہ اللہ سب سے پہلا ابلیس ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے پہلا تاغوت کون ہوا ابلیس ہوا دوسرا تاغوت کون ہے ومن عوبیدہ وہو روزن کہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس بات پر راضی ہو ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلا تاغوت ہم نے جو پڑھا وہ کیا پڑھا پہلا تاغوت جس میں ہم تاغوت کی ہم دیفلیشن جو پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ابلیس ہے جس پر اللہ کی رانت ٹھیک ہے جی نمبر دو تاغوت کس کو کہا گیا ہے ومن عوبیدہ وہو رازن جس انسان کی عبادت کی جائے اور وہ اس بات پر راضی ہو بڑی اہم چیز ہے ٹھیک ہے نا ایک تو وہ انسان بچارہ کہ جس کی عبادت لو کر رہے ہیں وہ دنیا میں ہے ہی نہیں لوگوں نے اس کو عبادت کا ذریعہ بنا لیا ایسے حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اور دوسرے انبیاء کو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا تو اس میں ہم کی غلطی تو نہیں ہے وہ راضی تو نہیں ہے اس بات پر بلکہ ایک تو بڑی زبرست کمیونیکیشن ہے جو کہ سورہ مائدہ کے اینڈ میں اللہ نے ذکر کیے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ قیامہ کے دن کہیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرو تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اب اس بات سے بلکل پا کے کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں اپنے مو سے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور آپ تو جانتے ہیں میں نے جو بھی کہا ہے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تو میرے اندر جو بھی ہے آپ سب جانتے ہیں یہ ہے تو عیسیٰ کہیں گے یہ اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو چھوپی بھی باتیں ہیں اس کے جاننے والے آپ ہیں ہم تھوڑی ہیں تو یہ لوگوں نے خود مجھے اس طرح کیا میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا کسی کو تو ایک وہ انسان جس کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں لوگ اور وہ اس بات پر راضی ہو وہ تاغوت ہے نمبر تین ہے وَمَنْ دَعَنْ نَاسُ إِلَىٰ عِبَادَتِ نَفْسِهِ اور وہ آدمی کے جو کہ لوگوں کو بلائے اپنی إِلَىٰ عِبَادَتِ نَفْسِهِ یعنی کہ اپنی مرضی کی عبادت کروائے لوگوں سے وہ آدمی بھی تاغوت ہے جسے اصحابِ کحف کے کیس میں اصحابِ کحف کے کیس میں کیا تھا وہ جو دخیانوس تھا اس نے لوگوں سے یہ سارے بد بنوا کے وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ تم عبادت کرو ان بتوں کی کیوں کیونکہ اس کے دکان چلتی رہے گی ہم نے یہ پڑھا تھا بھی کہ جتنے ظالم جابر لوگ ہوتے ہیں یہ بقاعدہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں پلان کر کے تاکہ لوگ غلط راستے پہ جائیں گے تو ان کا سیدھا کام چلتا رہے گا ان کی دکان چمکتی رہے گا تو یاد رکھی گا آج کے زمانے میں بلکل وہی رولز کبھی چین نہیں ہوئے وہی رولز ہیں آپ جتنے ظالم جابر دیکھیں گے اسی لئے پکڑ پکڑ کے بنی اسرائیل میں لوگ چن چن کے علماء کو قتل کرواتے تھے کیوں جب علماء قتل ہو جائیں گے سارے کے سارے تو لوگ جہلہ جاہل لے جائیں گے کون دے گا علم صحیح باتوں کا جب صحیح باتوں کا علم ختم ہو جائے گا تو لوگ جاہلوں کے پاس جائیں گے جاہل لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں غلط راستے پہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی غلط راستے پہ ڈالیں گے اور یہی اللہ کے رسول صاحب نے آخری زمانے کے بارے میں کہا ہے کہ کیا ہوگا اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کتابیں اٹھائیں گی نہیں کتابیں تو رہیں گی اللہ تعالی علماء کو اٹھا لیں گے پیامت کے قریب تو کیا ہوگا جب علماء اٹھائیں گے تو اب صحیح باتیں بیان کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے پیشوہ یعنی جس کو فالو کیے لوگ جاہلوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کیا کریں گے وہ خود بھی غلط راستے پہ ہوں گے لوگوں کو بھی غلط راستے پہ لگائیں گے الٹی سیدھی باتیں کر کے کتنی خطرناک شئے سوچیں آپ تو ومن دعا ناسو جو لوگوں کو بلاتا ہے الہ عبادتی نفسی ہی اپنی مرضی کے مطابق لوگوں سے عبادت کروائے تاغوت ہے وہ بھی ومن ادعا شہئم من علم الغیب اور جو کوئی دعویٰ کرے کہ اسے علم غیب ہے وہ بھی تاغوت ہے یہ بڑی اہم باتیں ہیں ان کو آپ یاد دکھئے گا ہم نے پہلی بات پڑھی ہے ابلیس سب سے بڑا تاغوت ابلیس نمبر دو وہ انسان جو چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ بھی تاغوت ہے نمبر تین جو لوگوں کو اپنی مرضی کی عبادت میں لگا دے اپنی مرضی میں لگا دے عبادتی نفسی ہی ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کروائے لوگوں سے جبرن جیسے کہ دقیانوس تھا اصحابِ کحف کی کیس میں اور نمبر چار وہ جو کہ غیب کے علم کا دعویٰ کرے کہ مجھے آگے کی باتیں پتائیں وہ تاغوت ہے اور آخر میں نمبر پانچ ہے وَمَن حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزِرُ اللَّهُ وہ بھی تاغوت ہے کہ جو کہ حکم لگائے بغیر اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی کہ ایک چیز اللہ نے نازل کی ہے ایک فیصلہ اللہ نے کیا ہے اور وہ کیا کرے وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروائے وہ حکم دے جو اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف فیصلے کرنے والا وہ بھی تاغوت ہے آپ سوچیں یہ کوئی ہمارے مو کی باتیں نہیں ہیں یہ علماء نے ہمیں بیان کی ہیں یہ توحید کے چپٹرز کے اندر انشاءاللہ ہمارا پلان یہی ہو رہا ہے کہ ہم عقیدے کی بھی کلاس رکھیں گے انشاءاللہ کہ عقیدہ پڑھنا بہت ضروری ہے تو ہم عقیدے کا بھی کلاس رکھیں گے انشاءاللہ تو وہ پھر آپ کو سب لوگوں کو انشاءاللہ اس میں ضرور انفارم کیا جائے گا والیکم اسلام ورحمت اللہ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمارے چند ساتھی آئے ہیں تو میں ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم نے ابھی دیفنیشن پڑھی ہے تاغوت کی کہ تاغوت کسے کہتے ہیں اور میں نے لوگوں سے بھی قداری شئی کی تھی کہ آپ سب نوٹ کر لیں میں صرف آپ کو اس کی بتا جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ ابھی جو آئے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ تاغوت بیسے تو بہت سارے ہیں لیکن پانچ کو مین کہا گیا ہے کہ تاغوت کسے کہتے ہیں کیونکہ قرآن مین میں کہا گیا ہے جو تاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ کا اقرار کرے گا تو اس نے بہت ہی مضبوط کڑا تھام لیا آپ سمجھ لیں مختصرا تاغوت کا انکار کیا ہے لا الہ اور پھر کیا ہے وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اللہ پہ ایمان لائے گا یعنی کہ اللہ ٹھیک ہے نا تاغوت کے میں نے پانچ لکھوائیں جلدی سے لکھ لیں رہا کے ہم آگے چلیں نمبر ایک ابلیس تاغوت ہے تاغوت نمبر ون کون ہے ابلیس نمبر دو وَمَنْ عُبِدَ هُوَ هُوَ رَاضِن وہ انسان جس کی عبادت کریں لوگ اور وہ اس بات پہ راضی ہو جیسے فیرون وہ انسان جس کی عبادت کی جائے اور وہ راضی ہے یعنی کہ وہ ظاہری باتیں لوگ اس کو پوجھ رہے ہیں خدا سمجھ کے اور وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پوجھیں جیسے فیرون چاہتا تھا ٹھیک ہے نا یہ بھی تاغوت ہے نمبر تین وَمَنْ دَعَ النَّاسُ الَا عِبَادَتِ نَفْسِهِ جو لوگوں کو اپنی مرضی کی عبادتیں کروائے جیسے کہ اصحابِ کحف کے کیس میں دخیانوس بادشاہ جو تھا اس نے لوگوں کو مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کریں ٹھیک ہے نا تو جو لوگوں کو فورس پولی اپنی مرضی کی عبادت میں لگائے اپنی غلامی میں لگا دے سمجھ لیں آپ نمبر چار جو علمِ غیب ہونے کا دعویٰ کرے کہ مجھے علمِ غیب ہے آنگی کی باتیں مجھے پتا ہے یہ بھی تاغوت ہے اور نمبر پانچ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف جو اپنا فیصلہ سادر کرے وہ بھی تاغوت ہے وَمَنْ حَكَمَا بِغَيْرِ مَاْنْزِرَ اللَّهُ ٹھیک ہے نا اس کی اور لمبی اپلیکیشن ہے انشاءاللہ تو وہ ہم عقیدے کی کلاس میں ضرور پڑھیں گے برحال تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے لیسن کے اوپر تو میں یہی بتا رہا تھا کہ وہ تاغوت جو تھا وہ جو دخیانوس تھا وہ لوگوں سے عبادت کرواتا تھا اور اس بات پہ وہ راضی تھا ظاہری بات ہے جب لوگوں کو جاہل جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں تاکہ لوگ غلط کاموں میں لگے رہے تو اس کے بعد پھر یہ سب لڑکے الگ ہوئے ہیں سارے یہ سارے کے سارے لڑکے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ شہزادے تھے سارے روائل فیملیز سے تھے بڑی بڑی فیملیز سے جب یہ الگ ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ انہوں نے الگ سے عبادت کرنی شروع کی اس کے کان میں گئی دخیانوس کو پتا لگا دخیانوس نے ان کو سب کو بلایا اس میں ایک روٹ ٹائم لگا ہے اس پورے پروسس کے اندر جب تک کہ دخیانوس ان کو بلائے انہوں نے پہلے ایک جگہ لے لی تھی جہاں پر یہ سارے مل کر عبادت کرتے تھے اللہ کی خالص کائنات پر غور و فکر کرتے تھے باتشیت کرتے تھے آپس میں ملد بیٹھتے تھے لوگوں کو پتا لگ گیا لوگوں نے مقبری کی اور ان کو پکڑ کے حوالے کیا اس زمانے کی پولیس کے حوالے کیا وہ لے گئے ان کو باتشاہ کے پاس باتشاہ نے کہا کہ باتشاہ نے ساری بات سنی اور باتشاہ نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو انہوں نے صاف صاف باتشاہ کے سامنے یہ اس وقت تک اتنے مضبوط ہو چکے تھے نیک آمال انسان کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں ہم نے پچھلے دنس میں پڑھا تھا کہ آپ کا انر سیف آپ کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ کو پھر سامنے کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی انہوں نے اس کے سامنے کھل کے بولا کہ یہ ہا اولائی قوم اللہ کو چھوڑ کے بات کر رہے ہیں نہ کوئی دلیل ہے نہ کچھ ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے انہوں نے انکار کیا اس باتشاہ نے سب سے پہلے ان کے جو قیمتی جو داری باتیں ہائی فیملیز تھی تو بڑے زبرس لباس پہنے پہ ہوتے تھے انہوں نے سارے لباس بغیرہ ان کے اتروا دیئے اور بہت ہی کوئی پرانے کپڑے ان کو پہنوا دیئے ان کو تین چار دن کی ان کو محلت دی اس نے کہ تم سوچو اور سوچ کے پھر فیصلہ کرنا یہ اس محلت میں بھاگے ہیں جا کے سو گئے ہم نے پڑھا تھا اور ایک کتہ جو ان کے ساتھ تھا وہ بھی سو گیا ہم نے پڑھا تھا کہ نیک لوگوں کی صحبت ایک کتے کو بھی جو نا وہ انسان بنا دیتی یا اس کو کم سے کم جہنم کی آگ سے یا فتنوں سے بچا لیتی ہے ایک جانور کو ایک کتے کو بھی نیک لوگوں کی صحبت بچا لیتی ہے فتنوں سے یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے پڑھا تھا اب اس کے بعد آگے کا معاملہ ہے ٹھیک ہے نا کہ اب یہ سو گئے ٹھیک ہے نا اس دوران جب یہ سوئے ہیں تو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ چلنے والوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے پوری قوم سے اللہ نے بچا لیا آج بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں بچائیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا اس میں سبق کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں چلو تمہیں اللہ بچائے گا تم یہ نہ درو پوری قوم سے تمہیں اللہ بچائے گا پوری قوم سے جب وہ سارے بچ سکتے ہیں تو تم لوگ کیوں نہیں بچ سکتے ہو تم لوگ بچو گے انشاءاللہ بس تم میری ڈاہ میں چلو ثابت قدم ہو جاؤ فیصلہ کر لو ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پھر ان کو اللہ نے اٹھایا وَقَذَالِقَ آئیے اب جو حبارہ سبق ہے آج کا آیت نمبر انیس وَقَذَالِقَ بَعَثْنَاهُم اب ہم نے ان کو اٹھایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کو کیسے اٹھایا جیسے یہ سوئے تھے قَذَالِقَ بَعَثْنَاهُم ویسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا صحت کے ساتھ سوئے تھے اور ہم نے پڑھا تھا کیسے اللہ ان کا خیال لگ رہے تھے کہ جتنی سورج کی گرمائش ان کو چاہیے تھی اللہ نے وہ دی ڈائریک دھوپی پڑھنے دی اللہ نے ہر موسمی ہر لحاظ سے کیا اللہ نے حفاظت کی ہے سبحان اللہ کیا ماں حفاظت کرے گی اپنے بچوں کی جو اللہ نے حفاظت کی اپنے بندے کی سوچیں آپ غلماں ماں کی مثال دیتے ہیں وہ کیوں کیونکہ اس دنیا کے اندر کوئی اگر واقعتاً محبت میں شدت ہے نا تو وہ ماں ہیں ایسی کوئی محبت نہیں کر سکتا اور یہ بات تو واقعتاً سمجھنی چاہیے خواتین کو سمجھنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ اندازہ کریں کہ اب ایک حدیث ہے جو کہ آپ لوگوں کو پڑھنی بھی چاہیے سمجھنی بھی چاہیے مجھے یاد آگئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خواتین کے مطالق کہ ناقص العقلی والدینی خواتین کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے اندر عقل کے حوالے سے بھی اور دین کے اعتبار سے اللہ نے کمی رکھی ہے آپ یقین کریں یہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے دنیا کی کونسی ایسی عقل ہے جو کہتی ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے پوری رات جاگا جائے عقل اس بات کو ثابت کر ہی نہیں سکتی ہے یہ وہ ماں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے سب سے بے پرواہ کر دیا اپنے بچے کے لیے آپ یقین کریں کہ ہم میں سے شاید کوئی نہیں ہوگا مجھے تو یاد میں تو آج تک کسی کا نہیں سنا کہ کسی بچے کے خاطر ماں نہ جاگی ہو دس بچے ہیں کیا بیس بچے ہیں تب بھی وہ ماں سب کے لیے الگ الگ جاگی بھی ہے اپنی نیندیں حرام کر کے اپنی سردی حرام کر کے سوچیں آپ کیا اس کو سردی نہیں لگتی اپنی انہ کو ماں اپنے بچے کے لیے فنا کر دیتی ہے آپ سوچیں ایسا کوئی ایسی مثال نہیں ملتی پوری دنیا کے اندر کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ماں کا ہے عجیب اسے ہم کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کتنی بڑی رحمت ہے اور جن کو عقل آجاتی ہے جو عقل کلیم کر لیتے ہیں تو پھر وہ بچے نہیں پالتے پھر وہ تربیت وہ ماں بچے پیدا نہیں کرتے ہم کہتے ہیں آج ماں بچے پیدا نہیں کرتے ہیں جس سے محمد من قاسم بنتا ہو یا عمر ابن خطاب ہوتا ہو یا اور کوئی اور آتا ہو چاہیے نا تو برحال اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ کبھی کردار ہے وہ ظاہری باتیں تو اس میں کوئی شک نہیں وہ ایک لیکن انشاءاللہ اس کا بھی پورا کا پورا میں بیان کروں گا اللہ کے حکم سے لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب عقل آجاتی ہے تو عقل تو کہتی ہے کہ بھائی I am not your bloody servant سوری ہے نا میں کوئی وہ تو نہیں ہوں نا نوکر تو نہیں ہوں نا کہ مجھے بچے پالنے پڑیں گے تو بس تخت اللہ یہ تو وہ عزاز تھا جو اللہ نے دیا ہے خواتین کو آپ سوچیں اس کو اون کرنا چاہیے ماں کو یہ وہ عزاز ہے اللہ نے کہا ہے کہ میرا عرش ہل جاتا ہے صرف ماں کے موہ سے کوئی کلمے تو نکلیں رہا دونوں صورتوں میں بچے اگر مسئیبت میں تب بھی اور بچہ اگر پریشان کرے تب بھی ماں کے موہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رد نہیں کر سکتے کیا اس سے بڑا کوئی انام ہے رحمان کا عرش ہل جائے ایک مرتبہ موہ سے نکلی بھی ماں آپ سوچیں نا اسی لئے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ماں کی بدعا سے انسان ڈرے اللہ تعالی بچائے اللہ ہمیں بچائے کہ ماں کے موہ سے کوئی ذرا سا کوئی لفظ بھی نکلے اس سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے آپ سوچیں نا کیا یہ عقل کام کرتی ہے ان باتوں میں تو ظاہری باتیں عقل کی کمی رکھی ہے اللہ نے جان بوچھ کے تب ہی تو جذبات جب عقل کم ہوتے ہیں تو جذبات حاوی ہوتے ہیں انتہائی جذباتی کیفیت رکھی ہے اللہ نے ماں کے اندر کیوں وہ ریکوائیڈ ہے بچوں کی تربیت کے لیے وہ دنیا میں کوئی باپ کر سکتا ہے اپنی ایڈیا ڈگڑ لے باپ نہیں کر سکتا باپ کبھی نہیں کر سکتا بچوں کے لیے جو ماں کرتی ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اسی لئے تو باپ ماں کا ردبہ اللہ نے تین گناہ کیوں رکھا ہے سوچیں آپ اور وہ جذبات حاوی رکھیں اللہ نے ماں میں وہ جذبات چاہیے بچے کی پرورش کے اندر ہر ہر لیول پر زندگی کے ہر قدم پر اپنی ماں کو دیکھ کر خدا کی قسم انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو جذبات رکھیں اللہ نے اور آپ اندازہ کریں دین کے اعتبار سے بھی اللہ نے اسی لئے کمی رکھی ہے کہ میری بندیوں کو مسائل نہ ہو یہ بچاریاں کس طریقے سے بچے پالیں گی یہ کوئی مزاق کام ہے آپ جائیں ذرا بچے کو لے کر اور ایک مرتبہ دو مرتبہ ذرا اس کو واش روم لے کے جائیں لگ پتہ جائے گا مرد کو سارے کا ساری مردان کی نکل کے آ جائے گی اور وہ ماں وہ اپنی پوری سردی میں گرمی میں ہر موسم میں وہ اپنے بچے کا جنب خیال لگتی ہے ہر لحاظ سے اس کے کھانے کا اس کے پینے کا آپ سوچیں ایک مرتبہ اپنے بچے کا پیمپر چینج کرائے نہ نہیں آ جائے گی ہمیں ہے کی نہیں ہے اور وہ ماں ہیں وہ عظیم ماں ہیں آپ یاد رکھئے گا کہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس کی ایک آواز پہ ماں کے مو سے اگر ایک کلمہ اگر ہم نے ماں کو نراز کیا اس کے ایک کلمہ سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے اللہ اکبر کبیر یہ باتیں سمجھنے کی ہیں حدیث کی یہ حکمتیں سمجھنے کی ہیں برحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو ماں کے مثال سے دی جاتی ہے اب آپ اندازہ کریں یہ تو ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں یہ ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ذہن میں رکھئے گا کیا ستر ماں ہوں گی جو پیارے ڈبکہ اپنے بندے کے لیے اپس میں پوچھا ایک دوسرے سے پوچھنے کے لیے ان میں سے ایک نے کہا کم لبستوں کتنا سویں بھائی صبح میں سوئے تھے تو اب ان کے خیال میں کیا تھا بیچاروں کے ابھی سوئے تھے ابھی توڑ گئے تو صبح میں سو رہے تھے تو شاید ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سوئے صرف شام ہوئی تھی جب اٹھے ہیں لیکن صرف بعد ایک منٹ کے لیے کہنا ہے کہ یہ اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کہ بھائی کتنا سوئے تھے اور پتہ نہیں کیا سوئے تھے کب سوئے تھے یہ بیکار بات ہے ربکم اعلمو بما لبستوں تمہارا ربی جانتا ہے کتنا سوئے ہو بھائی اللہ ہی کو بتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد کہا فَبْعَثُ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ حَاذِهِ تو ایک کام کرو ایک بندے کو بھیجتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے نا اور یہ تھوڑا سے پیسے دے کر جو ان کے پاس تھی چند شرفیاں اور اس سے پتہ لگا علوما نے کہا کہ اس سے مردہ بھی جب وہ وہاں پہ تھے غار میں گئے تھے تو تھوڑے بہت پیسے رکھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے پاس تو کچھ اس زمانے جو سکھے ہوتے تھے سونے کے سکھے وہ انہوں نے جیم میں ڈھکے ہوئے تھے جب وہ سوئے تھے جب اللہ نے ان کو اٹھایا ہے تو اس کے بعد کہنا ہے کہ وہ جاؤ تم ذرا تلاش کر کیا ہو یہ پیسے لے کے جاؤ ہاری ہی ایر المدینہ جاؤ شہر کی طرف جاؤ اور اس سے ایک اور بات یہ بھی نکلی کہ جہاں پر وہ سوئے تھے اس کے وہیں پہ کہیں اطراف میں کوئی شہر بھی آبادتا ٹھیک ہے نا